تمام دوستوں کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر یسے ہوں گے سو آج میری ویڈیو کو ٹاپک ہے جنمن شیفرڈ بیسٹ ڈائیٹ پلان سو جو حضرات جنمن شیفرڈ رکھنے کو شکین ہے اور اس کو اپنے گھر میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لئے بہت ہی فائدیمند ثابت ہونے والی ہے سو ہم آپ کا وقت زیادہ کے بغیر ویڈیو کی جانب پڑھتے ہیں سو ویڈیو کی جانب پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور گھنٹے کے دیئے گئے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ میری مزید نئی ویڈیو آپ تک لازمی پاس ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جنمن شیفرڈ کو بیسٹ ڈائیٹ دی جائے جس کی وجہ سے اس کو کوئی مسئلہ بھی نہ ہو اور اس کا ویڈ بھی جلدی سے جلدی گین ہو اور یہ دکھنے میں بھی آپ کو اچھا لگے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہیں اس لئے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا چلے دوستو ویڈیو کی جانب پڑھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کے ڈوک کے لئے کون سی ویٹامین ٹھیک ہے یا کون سی ایسی فیلڈ جو آپ کے لئے ڈوک کے لئے بیسٹ ہے تو سب سے پہلے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کے پپی کے لئے کون سی ایسی فیلڈ جو ہے اس کو ویٹ کرن کروائے سب سے پہلے آپ کو اپنے پپی کی دیورمنگ کرنی ہوگی دیورمنگ کے بارے میں میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا سو جرمن شیفرٹ کے جرمن شیفرٹ ایک ویجیٹیرین ڈوگ نہیں یہ نون ویجیٹیرین ڈوگ ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو ویجیٹیر دیا جائے تو اس کا ویٹ انگریز ہوگا تو یہ سوچ آپ کی بالکل غلط ہے آپ اپنے جرمن شیفرٹ ڈوگ کو وائل چاول دے جس سے اس کا ویٹ گین ہوگا اور وائل اُبلا ہوا چکن اس سے اس کا ویٹ گین ہوگا اور سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ رہے ہیں کہ اس کو چائے یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں مت دیں جب نیو لور جرمن شیفرٹ پپی کو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں تو ان کو اس طرح کی چیزیں دینا شروع کرتے جو کہ اس کے لئے کفی نقصان دے ثابت ہوتی ہیں جرمن شیفرٹ کو سکین انفیکشن بہت جلدی ہو سکتا اگر آپ کا پپی ایک مند کا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ برکوچ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پپی کو جلدی بائے کر لیتے ہیں سال کے طور پر پندرہ دن کا ہو یا بیس دن کا ہو وہ اس کو اپنے گھر میں لے کر آ جاتا اس کو مدر ملک نہیں ملتا اس کو مدر ملک نہیں ملتا جس کے وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور کافی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے پپی کے لئے کافی نقصان دے ثابت مدر ملک پپی کو تقریباً فن مند تک ملنا چاہیے جس سے اس کو اچھی حفاظت ملے گی ایبون اور گروت میں اضافہ ہوگا اور وہ اچھی طرح گروت کرے گا اگر آپ پندرہ یا بیس دن کا پپی لے کر آتے ہو تو اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ ویک بھی ہوتا جاتا ہے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ جرمن شیفٹ پپی لے کر آتے ہیں اس کی ایج فن منت یا ڈیڑھ منت ہونی چاہیے تو تب ہی آپ اس کو بائے کریں ورنہ مت بائے کر دیں سو اگر آپ کو وہ زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کو بک کروا لیں پپی کو مدر ملک ون منت سے ڈیڑھ منت تک ملنا دینا چاہیے اس سے پپی کی گروت اور بون میں اضافہ ہوگا اور وہ بہتر گروت کرے گا اور وہ بیماریوں سے محفوظ بھی رہے گا سو دوستو جب آپ جب آپ کا پپی ون منت سے ڈیڑھ منت کا ہو جائے تو تب ہی اس کو اپنے گھر میں اور ڈیڑھ منت کے بعد آپ اس کو سیریلیک دینا شروع کریں اور اس کو کچھ ویٹامین بھی دے سکتے ہیں اور اس کو بھیس کا دودھ تو بالکل نہیں دے سکتے اور کوئی ایسی قسم کا ملک جو اس کے لئے نقصان دے ہو سو اس کو سیریلیک اس لئے دیں جسے دن میں چار ستین مرتبہ دیں اور سیریلیک آپ کا پتلا ہو آپ اس کو گرم پانی میں بنا سکتے ہیں سو اس کو نیوٹرنٹ ملیں گے اور اس کی اچھی گروت ہوگی سو یہ بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس کو تین سے چار ماہ تک یہ اس طرح کی فیڈ دی جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ڈوک فیڈ بھی دی جائے مثال کے طور پر سب سے بیس ڈوک فیڈ ہمارے پاس ڈوک فیڈ جو آتی ہے وہ روئل کینل کی ہے آپ مقلی قسم کی بھی فیڈ لے سکتے ہیں مگر اپنے ڈاکٹر سے ایڈوائز لے کر بٹ میری نظر کے مطابق روئل کینل بیس ڈوک فیڈ ہے اس سے زیادہ نیوٹرینٹ ملتی ہے اور ڈوک کو اچھی گروت ہوتی ہے سو اس نے آپ کے پپی کی بھی بوڑی گروت بڑھتی ہے اور اس کی بونز سٹرونگ ہوتی ہیں آپ فیڈ کو پانی میں بھی دے سکتے ہیں اگر وہ پانی میں نہیں کھارا تو آپ اس کو اس طرح بھی دے سکتے ہیں اس کو تین سے شار مرتبہ ڈیلی روٹین کے مطابق پانی بھی پیلانا ہوگا اور جب آپ کا پپی چار سے پانچ مات کا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ابائل چاول اور سفید ابائل ابلہ ہوا انڈا بھی دے سکتے ہیں مطلب کم مقدار میں زیادہ مقدار میں نہیں ابلا ہوا انڈا بھی دے سکتے ہیں اس سے اس کو اچھی پروٹین ملے گی اور اس کو اور زیادہ چاول کی مقدار کو ابلہ کریں اور جس میں ابلا ہوا چکن آپ کے پپی کے نیوٹرینٹ ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کو روئل کینل کی فیڈ بھی دینا سٹارٹ کریں اور مارکٹ میں مختلف قسم کی فیڈ ملتی ہیں جس سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آپ اپنے ڈاکٹر سے مشفرہ کر کر وہ فیڈ لے سکیں اور آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ کے ڈاک چھے سے بارہ منت کے درمیان آ جاتا ہے تو آپ اس کو کیا دینا سٹارٹ کریں آپ اس کو بولے ہوئے چاول اور ابلہ ہوا میٹ کال کے طور پر کیمہ ہوا میٹ اسے دے سکتے ہیں اور مکس کریں ساتھ ہی ساتھ کچھ سبسیاں جو کہ ڈاک پروٹین دیں گی جو آپ ان کے لئے چاول بناتے ہیں اس کے اندر مکس کر کے ان کو دیں اس سے ان کو پروٹین ملے گی اور اس سے ان کی بوڈی گروتھ ان کی بونس جو ہوں گی وہ سٹرونگ ہوگی ان کے کورڈ میں شائننگ آئے گی فیڈ جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ سردی میں فیڈ دینا سٹارٹ کریں گرمی میں بھی دے سکتے ہیں بٹ اگر آپ گرمی میں فیڈ دے رہے ہیں تو اس کو دہی کے ساتھ دیں جس جب وہ گرمی ہوتی ہے تو ان کے کورڈ میں زیادہ گرمی لگتی ہے ان کو اپنے کورڈ اور وہ زیادہ گرمی میں ایڈجیسٹ نہیں کر پارکٹ سے آپ کو دہی مل جائے گا آپ دہی لے کر یہاں اس کی لسی بنا کر ان کو دے سکتے ہیں اس سے ان کو تھنڈک بھی ملے گا اور جس سے ان کا اندر سٹرومک فیٹ رہے گا اور ان کو کسی قسم کا مسئلہ ترپیش نہیں آئے گا اور آپ اس طرح کی لسی یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز جو ان کو تھنڈک پہنچائے اندر تو آپ ان کو دے سکتے ہیں بس ٹھومک ٹھیک رہے ہیں سو اگر آپ اپنے پپی کو دینا چاہ رہے ہیں گرمیوں میں ہی تو آپ اس کو دہی کے ساتھ بھی فیٹ دے سکتے ہیں اور اس سے آپ کے پپی کو گروت بھی اچھی ہوگی اور اچھ کو ساتھ کیلشیم سپلیمنٹ بھی دیں جس سے اس کی اور گروت میں اضافہ ہو اور اس کو اچھی ڈائیٹ دینا سٹارٹ کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ